اب انٹیل ویری ریسنٹ ہسٹری یہ مانا جاتا تھا کہ انسانی جنوم کا نانٹی پرسن سے زیادہ حصہ بیکار ہے کیونکہ یہ پروٹین انکارٹنگ میں شامل نہیں ہوتا اور اس ڈی این اے کے سیگمنٹ کو جنگ ڈی این اے کے نام سے بلائے جاتا تھا اس طرح ایولوشنیس جنگ ڈی این اے کو کریشن کے خلافہ ایک دلیل کے طور پر استعمال کرتے تھے کیونکہ اس ڈی این اے کے سیگمنٹ کے بہت سے رول دسکورڈ ہو چکے ہیں جیسے کہ ڈی این اے کے سیگمنٹ ایک دوسرے سے انٹرلینٹ ہے اور ایک دوسرے پر ڈی پینڈ کرتے ہیں اگر پروٹین بنانے والے جینز نونکارٹنگ ڈی این اے کے بنا کام کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کا کوئی ایکٹیف کرنے والا سوچ نہیں ہوتا اور اگر نونکارٹنگ ڈی اے سیگمنٹ پروٹین بنانے والے ڈی این اے کے لیے جو ذمہ دار ہے اس کے بنا ہوتا تو اس کے پاس کسی کو ایکٹیف کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ان ڈین اے کے سیگمنٹس اگر ایک دوسرے سے الگ الگ طور پر وجود میں آتے تو یہ ایک دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے اس سے ڈین اے میں گریجول تبدیلیں ممکن نہیں ہوتی یہ ڈین اے کی ایک مشکل اور منسلک بناوٹ ایک اختار کمپلک سٹرکچر کا نمونہ ہے اور اسے ایولیشن تھیوری کو بڑے سوالوں کو سامنا ہوتا ہے جب ایک امارت بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے آرکیٹیکٹس امارت کی تصویر بناتے ہیں جس میں سیول انجینئرز بعد میں اس کو کم خرچ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ بنا دیتی ہیں This is a nice analogy of formation of living beings ہمارا ڈین اے امارت کی سٹیج ہے جو ہماری ممکن فیچرز کے لیے نقشہ بناتا ہے سیول انجینئرنگ کی سٹیج فرٹیلائزن کے بعد زائی گوٹ کی بناوٹ کے ساتھ شروع ہوتی ہے Our cells different in the course of our development باوجود اس کے کہ ان کا سارا ڈین اے بلکل ایک جیسا ہی ہوتا ہے کچھ ان میں muscular cells بن جاتے ہیں کچھ nerve cells بن جاتے ہیں کچھ bone cells بن جاتے ہیں اور کچھ skin cells بن جاتے ہیں This is the reason why our cells entrain different features over the time despite having the same DNA is the same is that different gene of the same genome are expressed in different cells Although the evolution and scientists haven't fully understood how the fetus develop inside the womb and interconnection between the cells the separation and the differentiation of the cells are without doubt truly amazing process اس پروسس میں دیویلمنٹ کی ترتیب بہت اہم ہے مثال کے طور پر پہلے پوری طرح سے ڈیویلپ ہونے والا اورگن دل ہوتا ہے اور پہلے پوری طرح سے ڈیویلپ ہونے والا نظم سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے کیونکہ ان اورگن اور سسٹم کے بعد میں بننے والے تمام cells اور اورگن کو خون سے نیٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے اگر دل پہلے نہ بنے تو یہ چیز ممکن نہیں ہو سکتی The result would be a failure just like the case of civil engineer who tries to erect a building before laying its foundation and the fetus would perish Evolutionary theory عمالت کی stage DNA sequence کے لئے کچھ کمزور وظائف پیش کرتی ہے But it has no explanation for the stage of civil engineering this development stage of living being آخر میں I will conclude it like this coincidences The god of atheists need also to decide correctly how it will build when it create a novel feature in living beings اور اس طرح cells DNA اور جنگ DNA کو سمجھنے سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ evolution theory کے اوپر کتنے بڑے بڑے سوالات ہیں جن کے ابھی تک evolutionists نے کوئی بھی جواب نہیں دی ہے That's all for today my friends I'll see you guys with my next video Till then stay safe, stay blessed Allah حافظ